نواز شریف کی اڈیالا جیل سے کوٹ لاکپت جیل منتقلی نواز شریف کو پی آئی اے کی صبح سوہ دس بجے لاہور پہنچنے والی پرواز میں لائے جانے کا امکان ہے آگاہ کر رہے ہیں نواز شریف کے حوالے سے کہ نواز شریف کے اڈیالا جیل سے کوٹ لاکپت جیل منتقلی کر دی گئی ہے جو کہ خود انہوں نے درخواست کی تھی کہ انہیں منتقل کیا جائے کوٹ لکپا جیل اور نواز شریف کو پی آئی اے کی صبح سوہ دس بجے لاہور پہنچنے والی پرواز میں لائے جانے کا امکان ہے اس بارے میں ہمیں بتائیں گے رانا محمد علی رانا محمد علی آگاہ کیجئے گا اس حوالے سے یہ ثابت وزیراعظم میاں محمد نواز شریف کو مزیشتہ روز جو اعتصاب عدالت کی جانب سے سات سال سزا ہوئی ہے اس حوالے سے ان کی جانب سے وقلہ کی جانب سے درخواست کی گئی تھی کہ ان کے اڈیالا جیل کی بجائے کوڑ لکپا جہور جیل نے منتقل کیا جائے اور وہ اپنی سزا وہاں پہ کاٹنے کے لئے تیار ہے اس حوالے سے ایک کماد بھی جاری کر دی گئے لیکن رات کو ان کا میڈیکل وہاں پہ کیا گیا اڈیالا جیل کے اندر ان کو ایک رات کے لئے وہاں پہ راہ داری پہ رکھا گیا اور آج ان کو کسی بھی وقت لہور منتقل کرنے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے آج اوپی اے کی سب سے پہلی پرواز اے تھی وہ آج صبح ای تھی جبکہ آج جو دوسری پرواز آ رہی ہے سکس فائی ون یہ سوا دس مجھے کے قریب لہور پہنچے گی مہتما موسمیات کے مطابق لہور کا ویتر جنس ہے وہ دھون تو ہوگی لیکن جو ویزیبلیٹی حد نگاہ رنوے پہ تقریباً بارہ سو میٹر ہو جائے گی اس سے یہ چھوٹا گر ایٹی ایر پیارا ہوتا ہے تو وہ لینڈ کر پائے گا اگر موسم خراب ہوا یا موسم میں کوئی تبدیل ہی ہوئی تو یہ پرواز تاخیر کا بھی شکار ہو سکتی ہے کوڑ لکپٹ ٹیل میں ان کی آمد سے قبل تمام انتظامات کو عمل کر لیے گئے ہیں ابھی کچھ دیر قبل کوڑ لکپٹ کے سوری جنڈینٹ جیل نے ایک اہم میٹنگ کی ہے جس میں سابق وزیراعظم کی ٹائٹلمنٹ کے مطابق ان کو بی کلاس دینے کے حوالے سے بھی زیرے غور ہے اس میں بی کلاس میں سردی میں کمرے میں ہیٹر رکھنے بستر اور گرم کمبل کے ساتھ دو خوشیاں ایک میز اخبار ٹی وی کی بھی سولت دی جائے گی جبکہ ان کے جو بارہ کے بی کلاس میں وہاں پہ کیمرے بھی نصب کروا دیے گئے ہیں ایک ایسسٹنٹ سورڈنٹ جیل اور دو وارڈن جو ان سے جیل وارڈن بورٹ ہی اٹھ دیں گے اور ان کو اپنے گھر سے کھانا مگمانے اس میں برطن مگمانے کی بھی اجازت ہوگی اور روزانہ کی بنیاد پر ان کا صبح ناشتہ اور دوپیر کا اور شام کا کھانا گھر سے آئے گا اس کے حوالے جو سکیوٹی کی انتظامات ہیں شکریہ رانا محمد علی تفصیلات سے آگاہ کیا